سر سب سے پہلے تو یہ کلیر کیجئے گا کہ کیا اس اضافے کی کوئی تردید آئی ہے ابھی تک ہری سطح پہ تو کوئی نہیں آئی جی ٹھیک ہے نہ پرائیم نسٹر نے کوئی اس کی تردید کی ہے نہ اوگرہ نے کی ہے نہ پٹرولیم ڈیویجن نے اس کی کوئی تصویر اب یہ جو 40% انکریز ہے یہ جو 40% انکریز ہے اس سے پہلے یہ خبریں موصول ہو رہی تھی کہ 40% جو انکریز ہونا ہے گیس پرائس میں وہ ہونا ہے کمرشلز میں اور 180 فیصد ڈومیسٹک جو یوزیج ہے اس کے اوپر ہونا ہے ذرا اس کی تصحیح کیجئے گا کہ یہ اب ڈسٹریبیشن کیا ہے exactly کیا پوزیشن بنے گی سر صورتحال یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ای سی سی نے کرنا ہے کہ کون سے سیکٹر پہ اور کون سے کنزیومر کے اوپر اور کون سی کنزیومر سی لیب کے اوپر کتنا اضافہ ہونا ہے اوگرہ نے جو اپنا ایسٹیمیٹ دیا ہوا جو انہوں نے کلکولیشن کر کے اپنا ججمنٹ دی ہوئی ہے اس کے مطابق ایوریج 46% انکریز ہونی چاہیے تقریباً 230 رپے پر یونٹ وہ بنتی ہے تو اس کو آگے گورنمنٹ نے کون کون سے سیکٹر پہ کیسے دسٹریبیوٹ کرنا یہ ایسی سی فیصلہ کرے گی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس وجہ سے انکریز کی جاری ہے یعنی جو گیس لائن لاؤسز ہیں اس کے لیے کو بات کی گئی ہے کہ وہ کیسے ٹھیک کرنے اس کے لیے ایک پرائیم نیسٹر نے تو عدایت کی تھی کہ ایک کمپریانٹسی پلین بنایا جائے لیکن پلین ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بنتے رہتے ہیں اس کے اوپر اتنی لمبی چوڑی جو ٹرانسیمیشن سسٹم اور ڈسٹریبیوشن سسٹم بنا ہوا ہے پاکستان میں گھر گھر میں چھولے میں وہ جاتی ہے تو جتنی ٹرانسیم سسٹم پھیلتا جاتا ہے اتنے سسٹم لاؤسز بڑھتے جاتے ہیں پھر اس کے اوپر شوری چکاری اور یہ سارے ایلیمنٹ بھی شامل ہیں تو سب سے بڑا جو لاؤس کہا جاتا تھا پچھلے عرصے میں بتایا جاتا تھا کہ کرک کے ایرئے میں جو مین پائپ لینڈز ہیں ان کو لیگ کیا جاتا ہے وہ سب سے بڑا لاؤس ہے اسی طرح کچھ لوجستان کے ایریاز میں بھی ہیں باقی ملک کے باقی حصوں میں بھی ہیں یہاں بڑے بڑے جہاں لائن آڈر کے پرابمنٹ کر کے اس طرح کی بیدی اپنا گیس کی چوری کی جاتی ہے اس کا ایک بڑا ایمپیکٹ ہے اس میں بیسیکلی لائن آڈر ایک ایشو ہے اور جہاں جہاں لائن آڈر کی صورتحال کمزور ہے وہ ایرکسم کے نقصانات ہوتے رہیں گے